ناظرین گرامی انٹارٹیکہ برف سے ڈھکا ایک ایسا بریعظم ہے جہاں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ایسی ایسی دریافتیں ہو رہی ہیں کہ سائنسدان اور محققین حیران و پریشان ہیں ایک ایسی دریافت نے پوری دنیا کو مزید حیرت میں ڈال رکھا ہے انٹارٹیکہ سے ایک ایسا سبزہ دریافت ہوا ہے جو صرف اور صرف پینگون کے فضلے پر زندہ رہتا ہے آخر ایسا کیوں ہے اور سائنس اس بارے میں کیا انکشافات کر رہی ہے یہ جاننے کے لیے ناظرین گرامی انٹارٹیکہ ایک ایسا بریعظم ہے جسے اسرار سے بھرپور کہا جائے تو کم نہیں ہوگا کیونکہ وہاں ایسے قدرتی عجوبے موجود ہیں جو دہائیوں سے سائنسدانوں کے لیے الجن کا باعث بنے ہوئے ہیں بظاہر یہ برفانی بریعظم ہے جس میں ہر سو برف ہی برف نظر آتی ہے مگر اب سائنسدانوں نے ایسی دریافت کی ہے جس کا علم کرونوں سال میں پہلی بار ہوا ہے درحقیقت انٹارٹیکہ کی ارکوں تن برف کے نیچے دنیا کی سب سے گہرائی والی زمین کو دریافت کیا گیا ہے یہ منجمت بریعظم اپنے نیچے ایک تاریخی بریعظم کو چھپائے ہوئے ہیں جسے ناسا کے ایک نقشے میں دکھایا گیا جس سے مستقبل میں انٹارٹیکہ میں برف کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ ان خطوں کی نشاندہی ملے گی جہاں گرم موسم کے نتیجے میں برف پگھلنے کا امکان زیادہ ہوگا اس نقشے کو بیڈ مشین انٹارٹیکہ کا نام دیا گیا ہے جس میں اس بریعظم کی چھپی ہوئی تمام تر تفصیلات کو دکھایا گیا ہے کیلیفونیا یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والے سائنسدان اور نقشے کو تیار کر برا میتھیو مارلگم نے بتایا کہ بیڈ مشین کو انٹارٹیکہ کے مقصود حصوں میں زوم کر کے ہم عام معلومات دریافت کرنے میں کامیاب ہوئے اس نقشے کو جریدے جنرل نیچر جیو سائنسز نامی میکزین میں شائع کیا گیا اور برفانی بریعظم میں چھپے جیوگرافیائی پہلوں کو دریافت کیا گیا جن سے معلوم ہوتا ہے کہ برف کے بہاؤ کی ساخت کیا ہے سائنسدانوں کا کہنا تھا کہ یہ چھپے ہوئے پہلو موسمیاتی تبدیلی پر گلیشئر کے رنے عمل پر اثرات مرتب کر رہے ہیں انٹارٹیکہ میں برف کے بہاؤ سے آگاہی میں جاننا اتنا ہی عام ہے جتنا زمین کے درجہ حرارت میں اضافہ کیونکہ اگر اس بریعظم کی تمام برف پگھل جائے تو دنیا بھر میں سمندروں کی سطح میں دو سو فٹ تک اضافہ ہو سکتا ہے ایسا جلد ہونے کا امکان تو نہیں ہے مگر اس بریعظم کا معمولی حصہ بھی پگھل گیا تو بھی اس کے دنیا پر تباہ کن اثرات مرتب ہوں گے ناظرگرامی اسی طرح حالی میں بریعظم انٹارٹیکہ میں ایک ایسی دریافت بھی سامنے آئی جس پر ہر خاص و عام حیران ہے دراصل اینڈین سائنسدارٹیکہ میں سبزے کی ایک نئی نسل دریافت کی ہے ماہرینے کتبی حیاتیات برف سے ڈھکیوے بریعظم کی ایک مہم کے دوران کائی کی ایک نو سے تکرائے اس پودے کی شناکت کا عمل کافی محنت طلب تھا اور یہی وجہ ہے کہ سائنسدانوں کو اس بات کی تصدیق کرنے میں پورے پانچ سال لگے بھارت کی سینٹرل یونیورسٹی آف پنجاب کے ماہرینے حیاتیات میں اس پودے کا نام برم بھارتی آئنس رکھا ہے بھارتی ہندو عقیدے کے مطابق یہ نام علم کی دیوی کا ہے جنوری دوہزار سترہ میں بیرہ ہند کی سمت نظر آنے والے لاسوین پہاڑیوں میں کیرے سبز رنگ کی اس تخلیق کو دریافت کیا پودوں کو نائٹریجن کے ساتھ ساتھ پوٹاشیوم فاسفورس سورج کی روشنی اور پانی کی ضرورت ہے اور انٹارٹیکہ کا صرف ایک فیصد حصہ برف سے پاک ہے بڑا سوال یہ تھا کہ چٹانوں اور برف کے انتزاج میں یہ کئی کیسے زندہ رہتی ہیں سائنس دانوں نے پایا کہ یہ کئی بنیادی طور پر ان علاقوں میں اگتی ہے جہاں پینگون بڑی تعداد میں نسل بڑھاتے ہیں پینگون کے پاخانے میں نائٹریجن ہوتی ہیں اور بنیادی طور پر یہاں کے پودے پینگون کے پاخانے پر زندہ رہتے ہیں یہی نہیں بلکہ انٹارٹیکہ میں سورج کی روشنی بھی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں سائنس دانوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ موسم سرمہ کے چھے مہینوں میں سورج کی روشنی کے بغیر اور درجہ حرارت کے منفی چھتر سنٹی گریڈ تک گر جانے کے پاوچود یہ پودے گہری برف کے نیچے کیسے زندہ رہتے ہیں پیارے ساتھیوں سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ اس بات کا انکان ہے کہ یہ کائی اس وقت تقریباً ایک بیج کی حد تک سوچ جاتی ہوگی اور ستمبر میں گرنیوں کے دوران سورج کی روشنی پڑھنے پر دوبارہ پھوٹ پڑتی ہوگی سوکی ہوئی کائی بھی پگھلنے والی برف سے پانی جذب کرتی ہوگی نمونے جمع کرنے کے بعد انین سائنس دانوں نے اگلے پانچ سال کا وقت اس پودے کے ڈی این اے کی ترتیب سمجھنے اور اس کا دوسرے پودوں سے موازنہ کرنے میں سرف کیا اب تک سب سے خوشک اور انتہائی سرف اور تیز ہواوں والے بریعظم انٹارٹیکہ سے کائی کی سو سے زیادہ انواد دریافت کی جا چکی ہیں سائنس دانوں کے لیے پریشان کون بات محولیاتی تبدیلی کی وہ تشویشناک شواہد تھے جو انہوں نے اس مہم کے دوران دیکھے تھے انہوں نے پگھلتے گلیشئر اور پگھلے ہوئے برفانی پانی کی جھیلیں دیکھی اور نہ جانے کتنے عجیب و غریب بیکٹیریاز ان کی راہ میں آئے سائنس کی مطابق انٹارٹیکہ سرسبز ہوتا جارہ ہے پودوں کی متعدد سمندری نسلیں جو پہلے اس منجبت بریعظم میں زندہ نہیں رہ سکتی تھی اب بریعظم کے گرم ہونے کی وجہ سے ہر جگہ نظر آتی ہیں زمین کے کسی بھی بریعظم کی سطح پر سب سے گہرہ مقام بھی انٹارٹیکہ سے دریافت ہو چکا ہے یہ انٹارٹیکہ میں موجود جیمن گلیشئر کے نیچے موجود ہے برف سے بھری یہ گھاٹی سطح سمندر سے تین آشاریہ پانچ کلومیٹر یعنی گیارہ ہزار پانچ سو فٹ نیچے ہیں صرف سمندروں میں ہی اس سے زیادہ گہری بادیاں ہوتی ہیں اس دریافت کو سفید بریعظم یعنی انٹارٹیکہ کے نئے نقشے میں دکھایا گیا ہے اس نقشے میں پہلی بار برف سے ڈھکی اس جگہ کی ساکت کی تفیہ ہے اس کی ساکت اور خصوصیات سے ہمیں یہ جاننے میں مدد مل سکتی ہے کہ مستقبل میں کتب جنوبی میں کیا کیا تبدیلیاں نما ہو سکتی ہیں اس کا موازنہ بورے مردار کی ساحل پر زمین کے گہرے ترین کھلے ہوئے مقام سے کریں تو وہ سطح سمندر سے چار سو تیرہ میٹر یعنی ایک ہزار تین سو پچپن فٹ نیچے ہیں دوستو ان نئی دریافتوں سے ایسی چٹانوں کا پتہ چلا ہے جن کے بارے میں پہلے سے معلومات نہیں تھی یہ گلوبل وارمنگ کے دوران پگھلتے ہوئے گلیشیز کو آگے بڑھنے سے روکے گی لیکن ان کے ساتھ ساتھ ہموار اور زاویہ دار میدانوں کا بھی پتہ چلا ہے جو ان کے آگے بڑھنے میں تیزی لاسکتے ہیں کئی دہائیوں سے ریڈار آلات نے مایکرو ویو لہریں برف سے نیچے گزار کر یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ انٹارٹکا کی برفیلی سطح کے نیچے چٹانی سطح کس طرح کی ہے لیکن یہاں اب بھی کئی وسیع علاقے ایسے ہیں جن کے بارے میں نہ ہونے کے برابر معلومات دستیاب ہیں سانسدانوں کے مطابق اگر یہ معلوم کر لیا جائے کہ کسی تنگ وادی میں کتنی برف داخل ہو رہی ہے اور یہ کس رفتار سے حرکت کر رہی ہے تو برف کے حجم کا تعاین کیا جا سکتا ہے اس سے وادی کی چھپیوئی سطح کے خردرے پر اور گہرائی کے بارے میں معلوم کیا جا سکتا ہے اس طریقے سے سمندر کی جانے بڑھتے ہوئے بیس کلومیٹر چوڑے ڈیمن کلیشئر کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ برف سطح سمندر سے پینتی سو میٹر نیچے تک جا رہی ہے سمندروں کے اندر موجود خندقیں بہت گہری ہیں لیکن یہ خوشکی پر موجود سب سے گہری خندق ہے انٹارٹکہ کے ایک طویل پہاڑی سلسلے ٹرانس انٹارٹک پر گلیشئرز کی بڑی تعداد پائی جاتی ہے جو بریعظم کی بشر کی سطح مرتفع سے ہوتے ہوئے بورے راز تک پھیلے ہوئے ہیں ان گلیشئرز کے نیچے ایک اونچی چٹان ہے جو ان کی سطح سے ہٹنے کی رفتار گھٹا سکتی ہے یہ چٹان انتہائی اہمیت کی حامل ہے کیونکہ مستقبل میں گلوبل وارمنگ سے بورے راز پر تیرتی برف پکل سکتی ہے جس سے دنیا بھر کے سمندروں میں تغیانی کی کیفیت کا سامنا ہو سکتا ہے اور یہ تغیانی کسی بڑی مسئیبت کو دعوت بھی دے سکتی ہے جی تو معزز دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو